بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چلو جی آج آپ کو کریانے کے ریڈ بتا دیتے ہیں جتنے بھی آئیٹمز ہیں دال چاول چینی گی جو بھی چیزیں ہیں ضرورت کے تو اس کے ریڈ آپ کو بتا دے کشمیری ٹریڈرز پہ آئے ہوئے ان کے ایڈریس بھی دیں گے ان کا پون نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے تمام طرح تفسیر ویڈیو میں موجود ہیں آپ کو آئیل جتنے بھی چاول کے اقسام ہیں دال چاول چینی جتنے بھی ہے ہور سے تمام طرح انشاءاللہ ریڈ بتائیں گے کہ آج کیا ریڈ جا رہا ہے اور آپ لوگ پتہ ہیں کہ پاکستان میں ریڈ جو تک کیمتیں سٹیبل نہیں ہوتی یہ روزانہ کی بنیاد پر بلکہ دن میں دو تین بار ج ہے نا اس میں مطلب یہ کہ تبدیلی آتی رہتی ہے تو چلو پھر بھی دیکھتے کم تو نہیں ہوتے زیادہ ہو جاتے لیکن ریڈ کا آپ کو بتا دے کہ ریڈ کیا جا رہا ہے اچھا رفیس صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کیونکہ ہم میں بزا تو خود ایک مہینے سے مطلب ویڈیو نہیں بنائی ہے کیونکہ میں کوشش تک کسی اور سے بھی ویڈیو بنائی پھر لوگ کہیں گے کہ آپ رفیس صاحب کے پاس جاتے تو لیکن سارے کہتے ہیں یا راس کی باتیں کوئی ٹائم نہیں دیت پھر میں مجبور ہو کہ آپ کے پاس یہ آگیا تو یہ بھی شکریہ آپ کے کہ آپ راس کی بات جو ہیں نا اپنے مطلب کے اپنے پاس تک نہیں رکھتے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اچھا رفیس صاحب یہ بتا ہے یہ کوسر جو آئل ہے نا اس کا کیا ریڈ جا رہا ہے جو سو پچاس روپے کی پانچ لیٹر والی اور یہ جو تین لیٹر والی جو گوتل ہے یہ چودہ سو ساٹھ روپے کی ہے اچھا جی اور یہ بتا ہے کہ ساتھ یہ روشن آئل کیا ریٹ چل رہا ہے تین ہزار نو سو سو سی روپے ایک پاؤچ کا اچھا ایک کارٹن کا ایک کارٹن میں کتنے بارہ پیس اور ایک مطلب یہ پاؤچ کو کیا روپے تقریبا تین سو تین تیس روپے کا پڑ جاتا ہے اور یہ تو لیٹر نہیں ہوتے نا نو سو امیل ہے اور یہ ماں پسند جو ہے نا یہ کیا ریٹ ہے کارٹن پچھ پن سو پچاس روپے کا یہ ایک پاؤچ کتنے کا ہو گیا تین سو سنتاریس روپے کا اچھا جی اور یہ آپ کے پاس پول آئل بھی ہے نا چار ازار ایک سو چار ازار ایک سو روپیا اور یہ تقریباً کتنے کا ہو گیا یہ بھی نو سو امیل ہے تین سو بیالیس روپے کا اچھا جی اور اور کون سے رکھے ہوئے آئل ڈالڈا آئل کا کیا ریٹ جا رہا ہے کٹن اٹھائیسو روپے کا یہ ایک پاؤچ کتے گا ایک لٹر تین سو تکسی میں پانچ پانچ سو ساٹھ روپے کا آئل اچھا جی اور شبی سو تکسی میں پانچ سو بیس روپے کا جی پانچ سو بیس روپے کا گی ٹیک ہو گیا یہ چینی کیا ریٹ جا رہا ہے آج کل ریٹ کافی تیز ہو گیا کافی تیز ہو گیا پچھتر سو پچاس روپے کا پچھا سو پچاس روپے کا بات کا کوئی بتا نہیں مطلب یہ کہ بڑھ سکتا ہے جانگیر ترین اچھا بڑھ جائے گا کنفام ہے مطلب یہ کہ شکی بات نہیں ہے اچھا 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 اور بیسن کیا ریٹ جا رہا ہے دو سو روپے کلو جا رہا ہے اور یہ بتا ہے دال ماش کیا ریٹ ہے دال ماش پانچ سو روپے کلو تیری ہے بہت تیز ریٹ ہے اللہ رحم کرے پاکت نہیں ہے یہ غریبوں کا کیا ہو گیا یہ دال مونگ دو سو تیس روپے چلو یہ تو کہا سکتے ہیں بندہ نا دال مونگ سابت جو ہے کابلی دو سو چاریس روپے اچھا جی یہ الائچی کیا ریٹ ہے ہاں یہ بیالی سو روپے پر کے جی اس میں بھی اقسام آتے اچھا اچھا چھے دار بھی ہے پینسٹ سو روپے چھے دار کبھی ہو یہ کیا چیز ہے یہ سفیز جو رکے اچھا خوشک دود ہے یہ پر کے جی کیا ہے یارہ سو ساٹھ روپے کا اور زیرہ کیا ریٹ جا رہا ہے ساڑھی چھو بھی سو روپے کا اور دالچنے کا کیا ریٹ ہے دول چنہ دیکھیں جو سب سے اچھی سو بھی قولتی ہے کمچ اس لائے مانے دو سو بھی سو روپے کلو بندہ دوسو دس لوکل والا اور بندہ دو سو روپے کبھی ہے اچھا اور یہ بندہ مسالہ کیا ریٹ جا رہا ہے چھو روپے بھی اچھا چھو سو سے لے کر چھو تک ہے اور ہلی کا کیا ریٹ ہے چار سو سی روپے کو اچھی واری اور یہ پاؤڑر مرش جو ہے پانچ سو روپے کلو اور سات یہ دہلے دار دہلے دار چھ سو روپے سبز کاوہ کیا ریٹ ہے سبز کاوہ پانچ سو روپے آٹھ سو روپے آزار روپے اچھا پانچ سو آٹھ سو روپے مختلف چیل روپے اور گرم مسالہ دو ازار سے لے کر بائیس سو روپے تک ریٹ جا رہے اچھا جی چاور کر بھی پوچھتے ہیں لیکن لال مصر دو سو ساٹھ روپے کلو ہے اچھا ہول سیل اور یہ مونگ صابت دو سو چاریز یہ چلکا نا مونگ چلکا دو سو چاریز دونوں دو سو چاریز چاریز اچھا جیو لوگیا کیا کریٹ جا رہا ہے لوگیا تو مختر پاک صاحب ہے نا چیتری لوگیا ہے چیتری بارا ہول سیل پانچ سو روپے پانچ سو بیس روپے تک ہے پانچ سو بیس اچھا جی نارمل چار سو اسی بھی چار سو روپے چار سو روپے اچھا اچھا بہت تیز جا رہا ہے اور کیا موڑا چنہ سفیر چنہ تقریبا تین سو پینسٹ سے لے کے تین سو اسی تک اور یہ دکان نمبر بھی آپ بتایا ذرا یہ کارڈ دے کارڈ ذرا لوگوں کو میں دکھاؤ نا یہ کہ یہ لو جی ایک ان کا کارڈ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر ٹریڈرز شاپ نمبر بی ترٹی یعنی بیسمنٹ میں لطیف لازا آٹھ بجے سے لے کے شام سات بجے تک صبح مطلب یہ کہ آٹھ سے لے کر شام سات بجے تک فون کرے اس کے بعد جو ہے نا فیملی ٹائم ہوتا ہے اور آرام کا ٹائم ہوتا ہے لہا ہیار رکھا کریں اچھا جو چاول کے یہ جو آپ کے پاس اقسام ہیں یہ مون سٹار میں بتاتا ہوں اس وقت مون سٹار جو کائنات ہے سب سے اچھی سب سے اچھی کوالٹی کا جی 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 اچھا 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 اس کا ریٹ تقریبا مجودہ اس وقت جا رہا ہے جو پرانا چاول ہے ہاں تقریبا تین سو چالیس روپے کے لگ بک تین سو چاریس کے لگ بک کلو پر لڑا ہے اور یہ جو اچھا جی بتایا آپ بتایا اس کے بعد سیکنڈ پر تین سو بیس بھی ہے تین سو روپے بھی ہے اچھا دو سو اسی بھی ہے دو سو اسی بھی ہے دو سو پچاس بھی ہے یہ سابت چاولوں کے ریٹ ہے اچھا اچھا ٹوٹا سب سے اچھا ہے اس وقت جی 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 تقریبا دس ہزار پانچ سو تقریبا دو سو پینسٹھ کے لگو ہے یہ کشمیر کے کچھ لوگ ایک چاول کا پوچھتے ہیں مجھے نام یاد نہیں رہتا پھر پتہ نہیں ہو مجھے نام یاد نہیں رہتا لیکن وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا نا کون سے آپ خود کشمیر کی پاکستان سٹار زیادہ ہے اوہ در مثال کے طور پر لوگ پسند کرتے ہیں میرا خیال ہے کائنات پہ آجا 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 سٹار کر رہے تھے ویڈیو میں تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے ویڈیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تھا کہ جس طرح آپ لوگوں کو ریڈ کا معلومات ہم دن با دن اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو اسی طرح باقی دوست کو جو ہے نا آپ لوگوں کی جو ہے نا ذمہ داری ہیں کہ ان کو بھی آپ اپ ڈیٹ کریں اور ویڈیو آگے شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ